مزاک کر رہی ہوں مجھے بتائیں آپ پلان کر رہے ہیں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں تمہیں اندازہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں ہاں میں دوستوں کے ساتھ ہی کچھ پلان بنا رہے ہوں گے لیکن مجھ سے چھپا رہے تھے کہ میں کہیں ناراض نہیں ہو جاؤ تو کیا غلط تھا تم ناراض نہ ہوتی ناراض تو ایسے ہو جاتی لیکن اپ رامس اب نہیں ہوں گی اور خیر آپ کو دوستوں کو ٹائم دینا بھی اتنا ہی امپورٹن تھا سب سمجھتی ہو آپ کی مجبوریاں تمہاری اسی سمجھداری کا تج دیوانہ ہوں گے جلدی آ جاؤں گا زیادہ دیر نہیں لگی اور تم پیکنگ شروع کر دو ہمارے پاس دن زیادہ نہیں ہے اچھا مجھے جانے سے پہلے تھوڑی سی شاپنگ بھی کرنی ہے پرابلو بتا دینا میں لے جاؤں گا آپ کو زحمت کرنے کی کیا صورت ہے میں اور سجل ہم دونوں چلے جائیں گے تو میری بیوی ہو میری رسپونسپیلٹی تمہارا کام مجھے بوجھ نہیں لگتا جب جانا ہو جو لینا ہو مجھے بتانا ہو میں ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی جی نہیں جیسے آپ کی مرسی اسلام علیکم دادو والیکم اسلام جیتے رہیے سلام علیکم جیتے رہیے کیسی دے بتا ہے آپ اللہ کا شکر خیال رکھ رہی ہیں آپنا دوا ٹائم پہ لے رہی ہیں بالکل لے رہی ہیں بھئی ارہا ہمارا بہت خیال رکھتی ہے مجالے جو ایک وقت کی میڈیسن بھی اس کے پھو جائے تینکیو ایمچ بس ایک بات کا خیال رکھیں وہ کیا دادو کو چھپ چھپ کر میٹھا کھانے کیا اور انزام بیچاری صابرہ پر آ جاتا ہے کہ اس کے کسی رشتہ دار نے لاکر دیا ہے یا وہ آپ کے کمرے میں رکھ کر بھول گئی اب ہر بار وہ ان کے کمرے میں میٹھا رکھ کر کیوں بھول جاتی ہے اس پر ریسرچ باقی ہے کیوں دادو ٹھیک کہہ رہو نا میں اب آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں حالانکہ ہم میٹھا کھانا بلکل چھوڑ چکے پوچھ یہ راستے جب پرانے میٹھے میں ہاتھ ڈالنے کیلئے کھیر بنائی تھی ہم نے چکھی بھی نہیں تھی حالانکہ ہمارا بہت دل جارا اور یہ قربانی ہم نے صرف آپ کی محبت میں دیتی میں تہہ دل سے آپ کی اس عظیم قربانی کی قدر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی ایسی قربانیاں دیتی رہیں گی تاکہ میں سکون سے رہ سکتا ہوں بہت شریر ہو گئے آپ آپ کی چالاکیوں کو خوب اچھی طرح سمجھتی اللہ کی اعمال میں جائیے ہیں بے رہی ہیں اوکر دو اللہ حافظ جیتے رہی ہیں اللہ حافظ اور سنیں یہ راستے میں ہی اسی فقیر کو دیتے جائیے ضرور اللہ حافظ اللہ حافظ تادی جان میں سی آف کر کے جی بیٹے بالکل ہمیں تو لنچ پہ جانت ہے صبح صبح کیوں بولا لیا ایکشلی دوپہر میں مجھے ایک میٹنگ میں جانے اور پھر ارہا تمہارے ساتھ شاپنگ کا پلان بنا رہی ہے ریلی واو ای لف شاپنگ کہاں جا رہے کب جا رہے شام تک گھر پاہن جانا تم دونوں کو لے جاؤں گا تمہارا جو جی چاہے خرید لینا ہوکے واو پھر تو میں ڈھے ساری شاپنگ کروں گی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے اتنا حق تو رکھتی ہو مجھ پر یہ تو ہے اچھا ابھی کہاں جا رہے ہیں اچھے سی کافی پینے اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں چیٹ تو میں نے دینی تھی اس کا کیا ہوگا وہ پھر کسی دین جدہ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ پریشان ہو رہی ہو میں پریشان تو میں ہو رہا ہوں یہ سوچ کر کے جو مانگوں گا پتہ نہیں دھوگی ہے انکار کر دھوگی اب جب دینے کا وعدہ کر ہی لیا ہے تو جان بھی مانگیں گے وہ بھی دے دھوگی اچھا ان والوں پر بھی ڈال دو ٹھیک ہے سابرا جی بھا جی کچھ تازہ پھول میں یہاں سجا کے رکھ رہی ہوں باقی کے آپ دادی جان کے کمرے میں رکھوا دیجے گا جی بھا جی آپ کو پتہ نا ان کو فریش پھولوں کی خوشبو کتنی پسند ہے جی جی بلکل شکور بھائی جی بھا جی بھا جب سب شکور بھائی آپ دادی جان کا ناشتہ بنا دیا بھیک بھیک بھائی ساہب وہ سو رہی تھی تو میں نے اکار مہوناسی میں نہیں سمجھا لیکن اب بن گیا بس آپ جانتے ہیں ان کے شگر کا پرابلم ہے پلیز دھیان رکھا کریں ٹھیک اور انواس میں بھی پانی ڈالیں ٹھیک ہے شکور پتہ ہے تجھے تلک بڑی بیگم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ارہ بی بی کے آنے سے واقعی یہ گھر اب گھر لگنے لگائے اللہ ہمیشہ خوش رکھے انہیں آبین سم آمین بس اب جلدی لیہا چلاؤں میں بھی اپنے کام آدم کر رہا ہوں ہاشا پہر منٹ ہو کے اس جانتا ہے تو دیکھ لڑ کورن آرہ وہ سوٹ lectیب کیا یہ سکتر ب escuch میں خود میں یہاں خاص لوگوں کو لے کر آتا ہوں اچھا اراہ کو لائے ہیں آپ یہاں نہیں صرف تمہیں لائے ہوں کیوں اراہ کو کیوں نہیں لے کیا ہے کیونکہ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا اسے تو ویسے بھی یورو ٹور پر لے کے جائے رہا ہوں بھاؤ اراہ کی تھی خوش قسمت ہے جس کو آپ جیسے لائیف پارٹنر ملا میری ایسی کہاں قسمت مجھے تو دانیال ملا تھا سوچا تھا کہ یہ لوئل ہے لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو میرا محبت پہ پورا اتبار اٹھ چکا ہے دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو تمہیں مجھ سے اچھا لائیف پارٹنر ملے گا آپ سے بھی کوئی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے تلاش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ جیسے کوئی دوبارہ ملے گا کیوں مایوس ہو رہی ہو you'll find one کب جا رہے ہیں آپ پہ کھانیمون پہ ہفتے بعد ایک مہینے کے لیے واو بہت چکر ہے اس پورے مہینے تو میری اگزام چل رہی ہوں گے تو جیلس ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا مجھے تم بھی چلو ساتھ کوئی شو نہیں ہے میں کیا کروں گے آپ لوگ کا ہنیمون ہے میرا کیا کام انجوائے کرنا سیریسلی فیور انٹرسٹیٹ تو رینج کر دوں گا ایک آش میں ساتھ جا سکتا لیکن پھر کبھی اور اببو کو بھی بناسب نہیں لگے گا مجھے بھی لگتا کہ جانا چاہیے اگر ساری نہ بھی کر سکا تو جو جو بس میں ہوا وہ ضرور پوری کروں گا پھلال ابھی اس کے بات اب مجھے یونیوریسٹی ڈاپ کر دے گا مجھے اپنے اگزامز کو سکیجول پتا کرنا ہے اور پھر شامے پاتے کریں گے ایک آش باک ہی بہت پیزے کیے پاپی ای تولیو ہلو شہیر اب اتنی جلدی آگئے اچھے چلی بس مجھے پانچ منٹ دیں اب میں دادی جان کو بتا کے آ رہیم آرائیٹ بائی موسیقی 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 کی ضرور جائیے بس ہی بتا دیجئے کہ ڈینر ہمارے ساتھ کریں گے بھائی اب یہ تو آپ کے شہیر صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ بھی ساتھ چلیے نا دادی جان ارے نہیں بیٹے ہم اتنا کہاں چل پائیں گے آپ جائیے خوب انجوائے کی جائے ہمیں تو اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے اکیلا تو اب ہم آپ کو بالکل نہیں رہنے دیں گے اور اگر ہمیں واپس آنے میں دیر ہوگی تو آپ ٹائم پہ پلیز کھانا ضرور کھا لیجئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا میٹھا کھانے کی بلکل کوشش نہیں کریں گی یہ بات میں صابرہ کو کہہ کے جاؤں گی آپ ہماری بلکل فکر مت کیجئے ہمیں اپنا خیال رکھنا آتا ہے آپ خوب انجوائے کیجئے چل ایک ہے خدا فیس موسیقی 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 سوچ لیں کہیں آپ میری فرمایشوں سے تنگ نا آجائیں ایزی لیری موچ ٹرائی می اللہ حافظ تینکیو امی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ شہیر احمد کا دل کتنا بڑا ہے کتنے کھلے دل والا ہے اور کتنے پیسے ہیں اس کے پاس آپ کو پتا ہے ایک دفعہ بھی اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا ایرا نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے وہی چیز خرید کے دیئے اور ٹیک بھی نہیں دیکھا مجھے تو شادی کے وقتی اندازہ ہو گیا تھا کس طرح سے پیسہ پانی کی طرح سے بایا تھا شہیر احمد نے ہمیں کتنی ساری چیزیں خرید کے دین تھی اس نے اور آج بھی آپ کے بارے میں پوچھا تھا امی کے لیے یہ لے لو امی کے لیے وہ لے لو یہ تو دیکھیں اتنے اچھی سوٹس لیے ہیں آپ کے لیے کیا واقعی میرے لیے بھی خریداری کی ہے ہاں ہاں امی یہ میں نے نہیں یہ ارہا اور شہیر نے آپ کے اور ربو کے لیے جوڑے بھیجے اور یہ دیکھیں آپ کا والا یہ را اتنا مہنگا جوڑا ہے یہ واقعی ارے بھئی اتنے اقیمتی جوڑے پہن کے تو انسان اپنے آپ کو ویسے ہی امیر سمجھنے لگتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے لیے کیا لیا ہم ہم ڈکھا رہی ہوں انتظار کریں امی یہ لے کے جائے نا یہ اببو کو بھی تو دکھائیں میں باقی کے لے کے آتیوں چھوڑے چلے چلے ہاں اٹھے چلے 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 پہنے چلے 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 پہنے موسیقی 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 ٹک کے بیٹھتی ہو تو شہیر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے آج دادی جان کچھ ضرور سے زیادہ ہی سو رہی ہے بہت زیادہ نیند پوری کر رہی ہے اس لیے مجھے فکر ہو رہی تھی نہیں تو میں وہم ہو رہا ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوں میریسن چینج ہوئی ہے شاید اس کا ریاکشن میں سواؤٹ کے خود چیک کر رہا ہوں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جاننے سے پہلے ہم ایک بار ان کا کمکلیٹ چیکپ کرا جائیں گے تاکہ پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو یا یا that's a good idea میں کالی دکٹر سے پونمجھے شکریہ واجی اپنے ہمیں بھی یاد رکھا ہو جی آپ میرے بچے بھی آپ کا بہت شکریہ دا کر رہے تھے وہ ان کے لیے آپ ٹوفیاں اور چوکریٹی لائی تھی بڑے شوکس اور بڑے مزے مزے دکھائی ہوتا آپ لوگ پریز میرا شکریہ دا کریں آپ لوگ پورا دن ہماری خدمت کرتے ہیں ہمیں آرام دیتے ہیں جوابن اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کے بچوں کے لیے کتابیں کالر پینسلز اور کچھ ڈرائنگ بکس بھی بھیجواؤں گا اچھا آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تعلیم کتنی امپورٹن ہے بلکل بلکل اور آپ لوگوں کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے سکول بھیجیں گے بڑی بیکن صاحبہ بھی یہی کہتی ہے اور میں نے تو رفی کو کہہ دیا ہے کہ اپنے گڑڈو کو اسکول ضرور بھیجوں گی بہی گڑ اچھا شکور بھائی آپ دادی جان کے لیے ناشتہ بنا دیں ابھی بنا دیتا ہوں آپ یہ شائکہ کپ رکتے ہیں ہنگ کیوں جی شہیر کیسی رہی آپ کی آج کی میٹنگ اچھا شہیر کیسی رہی آپ کی زیادی اچھا شہیر کیسی رہی آپ گھر ہے خیلندہ اچھا شہیر کیسی رہی آپ کی ہوا کہ آپ پونے کراچی گھو مانا چاہیے کہ ہمارے کل ارا بی بی چلدی ہائی شہیر آپ ایک سکنڈ ہولڈ کیجئے گا بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ آنکھیں کھولیں کیا ہو ساں بیگم صاحبہ پتہ نہیں ارا بی بی بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہوگی ہے دادی جان دادی جان آنکھیں شہیر خریز آپ جلدی واپس آئیے دادی جان کی حارت بہت خراب ہے تم جا کے پانی لے کر آؤ موسیقا 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 شہیر مجھے نہیں بتا تھا کہ دادی جان کی حالت ایتنی بگڑ جائے گی مجھے تو لگا کہ ریٹین کی بات ہے جیسے وہ ہر روز نماز پڑھتے سو جاتی ہے کچھتے شاید آرام کر رہی ہے موسیقا موسیقا پتہ نہیں دادوں کتن در اس کنڈیشن میں رہی ہوگا موسیقا تو ہم نے جلدی آسپیٹل لے آتے ہیں شاہیر لیکن ہم میں سے کسی نے بھی یہ جان بوجھ کے نہیں کیا میں تو رات خون کے کمرے میں بھی گئی تھی یہ دیکھنے کے وہ آرام سے سو رہی ہے کے نہیں پھر مجھے لگا کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے وہ بے سکھون ہو جائیں گے میں نے آپ کو یہ بات پہلی بھی بتائی دی دعا کرو دعا تو کچھ نہ بلنا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا ہوں گا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شاہیر کہ یہ غلطی میری بھی ہے جب تم نے مجھے کل رات دادوں کے بارے میں ہوتا ہے مجھے صبح جانا چاہیے تو ان کے کمرے میں میں نہیں گئے اس کو بلیم مت کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا دادی جان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ شاہیر بیٹا سب خیریت ہے نا اسلام علیکم بلکم اسلام ایرا بیٹا تمہارا جیزے پونہ آئے نا ہم فوراں گھر سے نکل پڑے لیکن تم تو جانتی ہونا راستے میں ٹریفک بہت زیادہ تھا خیر یہ بتاؤ کہ کیسی طبیت ہے تمہاری ساس کی دادی جان ابھی تک ایم ایجنسی میں ہے اس لیے ڈاکٹر زیادہ کچھ کہہ نہیں رہے میں بھی کافی پریشان ہے اس وجہ سے نہیں نہیں یہاں شاہیر بیٹا امید رکھو اپنے رب سے انشاءاللہ اللہ بلکل ٹھیک کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ حامد علی ہمارے دماغ کا کیسا زرا سا مو نکل آیا نا اپنی دادی کی وجہ سے ظاہر ہے اس بچارے نے تو سارے رشتوں کو اپنی دادی کی شکل میں دیکھا ہے ماں باپ تو بچمن میں ہی گزر گئے تھے بچارے کے آپ لوگ بیٹھے نا پریز میں زرا ڈاکٹر سے ملاؤ شاہیر بیٹا بیٹھ چلو آئیے چلو بیٹھو بیٹا بیٹھو یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ہماری ساس کے بارے میں بچلے کی کوئی امید ہے کے نہیں آپ کیسی باتیں کرے ہیں چچی جان اللہ نہ کرے دادی کو کچھ بھی ہو ان کے سوا ہمارا ہے ہی کون اور پھر آپ جانتی ہیں کہ شاہیر کتنا اٹیشٹ ہیں اپنی دادی سے ہاں وہ تو اس کی شکل دیکھتی لگ رہا تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں بیٹا موت کا وقت تو لکھا ہے نا اب ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اللہ بہت لمبی زندگی دے دادی جان ہمیں اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے چچی جان تم لوگ تو دو دن بعد ہنیون پر جارے ہیں نا لیکن اب کیسے جاؤ گے ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑی بی نے ڈراما کیا تم لوگوں کو روکنے کے لیے کہ جانا سکو چچی جان وہ ایسا کیوں کریں گی وہ تو خود ہمیں بھیجنا چاہ رہی تھی میرا بیٹا تم بہت بھولی ہو جو سامنے ہے وہ تمہیں نظر نہیں آرہا یا کہ تم دیکھنا نہیں چاہ رہی موسیقی 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 لیف سائٹ پیرالائز جس کی بیجس میں ان کا برین افیکٹ ہوا ہے اور ہاف بڈی بھی کیسے ہو گیا ہے؟ بی پی اور شوکر جب شوٹ کر جاتا ہے تو نورمالی پیشنٹ کو اس سرح سے ہو جاتا ہے فیلحال آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا موت سب؟ کیونکہ ان کے سروائیول کی چانسز کافی کم ہیں موسیقی پہلی کی طرح باتشیت کرنا یہ نورمال زندگی گزانا ان کے لیے ناممکن ہو جائے وہ سکتا ہے کہ وہ کچھ اٹسے کے بعد بولنا شروع کر دیں لیکن فیل وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا is there anything we can do doctor? اگر ہم انہیں باہر لے جائے دیکھیں آپ کہیں بھی لے جائیے آپ کو بہاں سے بھی یہی جواب ملے گا اور پھر ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتا رہے ہیں اور جس کنڈیشن میں آپ کی دادی یہاں پر آئی تھی ایسے میں تو پیشنٹ کا بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے آپ پلیز حوصلہ رکھئے ایویل ٹرائے میں بیسٹ یہی مٹی پتہ این مت کرو ارے اینڈا پہ بھروسہ رکھو اس سے دعائے کرو اللہ مصبب الاسباب ہے موڑی صحت دے گا تمہاری داد بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھانے کیسے ہو گیا موڑا بلکل ٹھیک تھی ارے بیٹا مصیبت اور بیماری بتا کے تھوڑے ہی آتی اس میں ہمیں حوصل کرنا پڑا ہے اللہ تعالی سب بہتر کرے گا شہیر پلیز خود کو سنبھالے یہ مجھے کے نچ پڑھ دو میں اس وقت آپ کو اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو ضرورت ہے میری ضرورت تو دادوں کو تھی میں کتنے تکریف میں ہوں گیا کتنا بلائے ہوگا ہوں اور ہم اپنے کاموں میں مغند خود کو مت گوزیں ہماری غلطی نہیں تھی جانے کچھ کے یہ سب نہیں ہوا اگر آپ اس طرح کریں گے تو مجھے لگے کہ آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں پلیز اس وقت سوچ میں نہیں سکتا تو پلیز پلیز اس وقت سبر سے کام لیں لیکن آپ کو پلیز میری ایک بات ماننی ہوگی آپ اس وقت بہت سٹریس میں ہیں آپ گھر جائیے آرام کیجئے میں ہوں دادی کے پاس کچھ نہیں ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پلیز آپ حمد نہیں ہاریں اگر آپ حمد ہاریں گے تو میری حمد بھی ٹوٹ جائیں گے مجھے لگے مجھے لگے سب ٹھیک ہو جائے گا اور پلیز آپ حوصلہ کریں دادی کے سامنے آپ اتنے کمزور نہیں دکھائی دے سکتا پلیز موسیقی 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 صاحب میں نے وقت پر انہیں انسولین اور بلے پشے کے دوائی دے دی تھی میں نے کوئی لاپروائی نہیں کیے تو پھر ان کی حالت کیسے ہوئی اگر ان کی طبیعت خراب تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں صاحب رات آٹھ بجے کا وقت تھا جب میں بیگم صاحبہ کو دوائی کھلا کے سونے کیلئے اپنے کارٹر چلی گئی تھی تب تک وہ بلکل ٹھیک تھی صاحب رہا بلکل ٹھیک ہے یہ صاحب بڑی بیگم صاحبہ نے خود ہمیں بے چاہتا ایسے نہیں مانو گے نا تم لوگ ٹھیک ہے میں خود ان کے کمرے کی تلاشیں لوں اور اگر وہاں سے چوکلیٹ یا ایسی کوئی بھی چیز نکلی تو تم میں سے کسی لوگ زندہ نہیں چھوڑوں آگا ٹھیک ہے 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 ٹھیک fís Есть ٹھیک ہے جو�이 WHAT During the problems Tv Thanks شکریہ موسیقی میری بات نہیں مانتی گا اتنی خراب رپورٹس آئی آگا شگر کولیسٹرال سب آئے گا کیا کروں مے آکتا ہے ہم تو پچھلی ایک ہوتے سے پرہیزی کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ایک کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں رہی ہے ریپورٹس چینج بھی تو ہو سکتی ریپورٹس چینج نہیں ہوتی دادو آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں ورنے ممکن نہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے سر پر ہی کیمرہ لگ باتی تسلی ہو جائے گیا دل تجھے تو کچھ رہے جہاں بھی تو رہے